تو ادھے مہرکر اور چرائیو پنڈیت کے کتاب ویر ساورکر who could have prevented partitions سے کارکرم میں رکشمنتی نے جو بیان دیا اس پر بیواد ہوا ہے لیکن ادھے مہرکر نے اپنے کتاب کے لیے تمام ریسرچ کی ادھے مہرکر کا کہنا ہے کہ ان کے کتاب میں یہ تتھے شامل نہیں ہیں لیکن یہ سچ ہے کہ گاندھی جی نے ساورکر کی رہائی کا سمرسن کیا تھا ساورکر گاندھی جی نے ساورکر کی مرسی پیٹیشن کو سپورٹ کیا تھا یہ کہہ سکتے ہیں یہ سپورٹی ساورکر مرسی پیٹیشن اور اس ریلیسی پیٹیشن سے جڑے بیواد میں آپ کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ دیش کے مہان سپوت کے لیے پور پیم اندرہ گاندھی کیا سوچتی تھی اندرہ گاندھی نے ویر ساورکر راشتر اسمارک کو ایک چٹھی لکھی تھی 20 مئی 1980 کو اندرہ گاندھی نے اسمارک کے سچپ پنڈت باخلے کو ایک پتر لکھا تھا اور یہ پتر آپ کے سامنے اس وقت سکرین پر ہے اس پتر میں وہ نے لکھا تھا کہ مجھے آپ کا 8 مئی 1980 کو بھیجا پتر ملا ویر ساورکر آنگریزی حکمرانوں کا خلیام ویروت کرنا بھارت کے سوطنتتہ آندولن میں ایک الگ اور اہم استحان رکھتا ہے میری شبکامنائیں سویکار کریں اور بھارت ماتا کے اس مہان سپوت کی سووی جنتی کے اتصف کو یوج ناؤنستار پوری بھویتہ کے ساتھ منائیں یہی نہیں اندرہ گاندھی نے اپنی پردھان منتر توقعال میں ویر ساورکر کے سمان میں ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا تھا ساتھی ساورکر ٹرسٹ کو اپنے پاس سے گیارہ ہزار روپے کا دان بھی دیا تھا اور تو اور 1983 میں فلم ڈیویزن کو ویر ساورکر پر ایک ڈاکیمنٹری بنانے کا آدیش بھی دیا تھا تاکہ آنے والی پیڑیوں کو اس مہان پرانتی کاری کے بارے میں نہ صرف پتا چل سکے بلکہ پیڑیاں جان سکے کہ ویر ساورکر نے دیش کی آزادی میں کیا اور کس طریقے کا یوگدان دیا ریسرچر اور لیکھک اکشجوگ نے بھی ویر ساورکر پر ریسرچ کی ہے اکشجوگ نے ویر ساورکر آکشپ اور واسطوکتہ ویشہ نام سے ایک کتاب لکھی ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ گاندھی جی نے ساورکر کی رہائی کا سمرتھن کیا تھا دونوں بیریسرچ ہیں انہوں نے بریٹیش کے لاؤ تھے ان کو انہوں نے پڑا تھا ان دونوں کو پتا تھا کہ جو پولٹیکل پریزنرز ہیں راجکی بندیوان ہیں ان کی مکتتہ کے لیے بریٹیش لو مے کیا کیا پراؤعن ہیں ان کی مکتتہ کرنے کے لیے اس میں کیا کیا laws as per law ان کی مکتتہ کرنے کے لیے بندیوان کیا کیا کر سکتے ہیں تو اس میں سے ایک مارگ تھا وہ تھا پیٹیشن لکھنا نوٹ نیسیساری وہ مرسی پیٹیشن تھا ایک پیٹیشن کا ایک ڈپرومیٹک ان کا طرح سے لکھتے ہیں ویر ساورکر کو لے کر جو آلگ الگ لے خک اور ریسرچر ہیں ان کی رائے ہم نے آپ کو سنائی ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے مہاتمہ گاندھی نے ساورکر کی ریہائی کا سمرتھن کیا تھا اتنا ہی نہیں پور پیم اندرہ گاندھی نے بھی ویر ساورکر کی پیشنسہ کی تھی آپ کو بتا دیں کہ ویر ساورکر پہلے راج نیتا تھے ویر ساورکر پہلے بھارتیے ناغرک تھے جن کے خلاف ہیک کے انتراشتری نیائلے میں مقدمہ چلا تھا جی ہاں پہلے بھارتیے تھے جن کا معاملہ انتراشتری نیائلے میں گیا تھا ویر ساورکر کی دیشبھکتی ایسی تھی کہ وہ پہلے چھاتر تھے جن کی بیریسٹر کی اپادی راج نشطہ کی شپت لینے سے انکار کرنے کے قارن روک دی گئی تھی ویر ساورکر سے انگریزی حکومت اتنا ڈرتی تھی کہ دو جنموں کے کارواز کی ان کو سزا سنائی گئی تھی ویر ساورکر انڈمان کی جیل میں بند تھے وہاں انہوں نے اپنے انبہو کو جیل کے دیواروں پر کیلوں کاٹو اور ناخونوں سے لکھا اور یقین مانیے جب آپ سلویر دیجل کی اس کوٹری میں جاتے ہیں تب آپ انبہو کریں گے کیونکہ میں وہاں گیا ہوں دیکھا ہوں واقعی اس استطیق میں اس شخص نے جلس طریقے سے انگریزوں کے ساتھ لوہا لیا وہ واقعی ابھی تک رومانچت کرتا ہے وہ دو سرکاروں نے اس کو ضبط کر لیا تھا ایسے دیشبک اور بھارت ماتا کی سپوط ویر ساورکر پر لوگ سوال اٹھاتے رہتے ہیں ویر ساورکر سے جڑے سبھی تتھے اور ریسرچ سننے کے بعد یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان سے جڑے ویواد پوری طریقے سے سچ ہیں یا نہیں یہ تتھوں کے آدھار پر فیصلہ آپ کو کرنا ہے حالانکہ اس کے بعد بھی کچھ نیتا ساورکر پر لگاتار سوال اٹھا رہے ہیں مجھے ایک چیز بات آگے گا مہاتوا گاندی اس سمیں کہا تھے وردہ میں اور یہ کہا تھے سلویر جیل میں ان کا سمپر کیسے ہو سکتا ہے جیل میں رہ کے ہی انہوں نے دیا یادچہ مانگے اور ایک بار نہیں آدھا درجن بار انہوں نے مانگے اور ایک بات ہے ساورکر نے کیوں معافی مانگنے کے بعد پوری جندگی بھر انگریجیوں کے ساتھ رہے تو اس کے خلاف ایک سبد نہیں بولے بلکہ انگریجیوں کے ایجنڈا ہے پھوٹ ڈالو راج کرو اس ایجنڈے پر کام کرتے رہے اور انیس سو پچیس میں جیل سے باہر آنے کے بعد دو راشت کے جو بات ہے سب سے پہلے ساور کرنے کی دیش کی رکشہ منتری جھوٹ کی رکشہ منتری کے روپے ہی بیان دیا ہے گانڈھی جی خود ہی گیارہ بار جے کبھی شما نہیں مانگے بیٹیش سے سابر کر کی ایک مہسی پٹیشن نے بار بار مہسی پٹیشن بیٹیش کے سامنے حکومت کے سامنے بولے ان کی بیچار دھارت سے ایک بار گانڈھی جی کا ہتیا کر لیا بار بار اتحاس کا بھی ہتیا کریں گے تو کل کے بعد سے لے کر ابھی تک چوبیس گھنٹے میں تمام طریقے کے الگ الگ بیان دیکھنے کو ملے یہ راجنیتک بیان بھی ہیں کچھ لوگوں نے الگ الگ طریقے کے تتھے بھی نکالے ہیں ساور کر کو لے کر کے لیکن جب ہم نے ستہ میں یہ پوری ریسرچ کی تو اتنی بات تو بلکل صاف ہے کہ جو بات رکشہ منتری نے کہی تھی وہ تتھاتمک طور پر صحیح ہے اور صحیح اس لیے دکھائی دیتی ہے کیونکہ اس وقت کے جس طریقے کے پتر جو دیکھنے کو ملے ہیں خاص طور سے مہاتمہ گاندھی کی طرف سے وہ پوری طریقے سے بتاتے ہیں کہ انہوں نے ساور کر کو لے کر کے ان کے بھائی کو لکھا تھا اور کہا تھا کہ جو بھی ان پر عاروپ ہیں وہ راجنیتک طور پر ہے اس وجہ سے ابھی تک تتھے کے ادھار پر یہی دکھائی دیتا ہے کہ جو باتیں کہیں گئیں ان میں کہیں کوئی کسی طریقے کا سنشے نہیں ہیں پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر